اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تحمت کی مضمت بیان کی ہے کہ جس نے کسی پر کسی چیز کی تحمت لگائی تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا جیسے کہ حضرت یحییٰ بن راشد کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ہمارے پاس آ کر کے بیٹھیں اور پھر کہنے لگیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اللہ کی حدود میں سے کسی حد سے روکنے کی سفارش کی تو گویا اس نے اللہ کی مخالفت کی اور جو جانتے ہوئے کسی باطل عمر کے لیے جھگڑے تو وہ برابر اللہ کی ناراضگی میں رہے گا یہاں تک کہ اس جھگڑے سے دست بردار ہو جائے اور جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اس کا ٹھکانہ جہنمیوں میں بنائے گا یہاں تک کہ اپنی کہی ہوئی بات سے توبہ کر لے اللہ اکبر اس میں اللہ رب العالمین نے تین لوگوں کے لیے بتایا کہ تین لوگوں کو تین طرح کے نقصان ہوں گے اس میں آخر میں آپ نے کہا کہ جس نے بہتان لگایا کسی پر تحمت لگائی تو ایسا شخص جہنمیوں میں رہے گا حتیٰ کہ وہ اپنی بات سے توبہ کر لیں لہذا یہ بہتان لگانا یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے لہذا مجھے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے اور جو بہتان اب تک کہ ہم نے لگائی ہیں اس پر توبہ کرنی چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ مہمان نوازی کرنا اس طرح سے مہمان کی مہمان نوازی کرنا اس کی عزت و تقریم کرنا سنت ہے اسی طرح سے مہمان کا استقبال کرنا بھی سنت ہے گرم جوشی سے اس کا استقبال کرنا یہ بھی سنت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وفد عبدالقیس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بالوفد کہ خوش آمدید ہو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ آئیے ہاں آپ نہ تو شرمندہ ہو اور نہ ہی زلیل ہوئے آپ نے اسلام قبول کیا جس کی وجہ سے نہ تو آپ کے پاس شرمندگی آئی اور نہ ہی آپ زلیل ہوئے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش آمدید کہتے ہیں مہمان کی عزت کرتے ہیں مہمان کی تقریم کرتے ہیں اور اس کا غرم جوشی سے استقبال کرتے ہیں مجھے بھی اور آپ کو چاہیے کہ جب کبھی مہمان گھر پر آئے تو آپ ان کا استقبال کریں خوش مزاجی کے ساتھ ہاں اور اچھے اسلوب کے ساتھ مو تیڑے نہ کریں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے ہاں مہمان چلے جاؤ آپ بغیر بولے کے تو وہ مو تیڑے کرنے لگتے ہیں نہیں ایسی نہیں گلت بات ہے آپ ان کو دالچاوالی کیوں نہ کھلا دو جو آپ کے پاس محسر ہو گھر میں وہ آپ ان کے سامنے پیش کر دو لیکن ان کا استقبال خوشی سے کرو خوشی سے استقبال کرو ان کو مرحبا کہو ان کو خوشامدید کہو ہاں اچھا لگتا ہے اللہ کے نبی کی سنت پر بھی انشاءاللہ عمل ہوگا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے وظیفہ آج انشاءاللہ ایک ایسا وظیفہ میں آپ لوگ کے سامنے لے کر کہ حاضر ہوا ہوں کہ اس کو کرنے پر اللہ رب العالمین آپ کو ایک دن میں ایک ہزار نکیہ دیں گے ڈیل ہی ایک ہزار نکیہ آپ کما سکتے ہو اس وظیفے کے ذریعے سے حضرت سعید بن ابی وقص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ تم عجیز ہو اس بات سے کہ ایک دن میں ایک ہزار نکیہ کما لو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کیسے ایک دن میں ایک ہزار نکیہ کمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ہو وہ سو مرتبہ ایک تذبیح پڑھا کر وہ کیا سبحان اللہ سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک ہزار لے کیا نکے گا اور ایک ہزار برائیاں مٹا دیے گا اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت ہے ہر روز ایک ہزار نکیہ کمانے کا وظیفہ کیا دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیجئے پورے دن میں آپ سو مرتبہ صرف اور صرف سو مرتبہ آپ کو کیا پڑھنا ہے صرف سبحان اللہ اور کچھ نہیں اتنا پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ ایک ہزار نکیہ لکھے گا کتنی بڑی بات ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور ان وظائف پر عامل کریں جو بھی باتیں آپ کو یہاں پر بتائی جاتی ہے وہ اس لیے تاکہ میں اور آپ مل کر کے اس پر عامل کریں لہذا انشاءاللہ آج ہی سے عظم کیجئے کہ آج اور ابھی سے ہم سو مرتبہ ہر روز انشاءاللہ سبحان اللہ پڑھ کر کے ایک ہزار نکیاں اپنے کھاتے میں لکھوائیں گے اور ایک ہزار گناہ اس کے ذریعے سے جو ہے مٹائے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں